بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں ناظرین بات کریں گے سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے جو اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے اور اس کے علاوہ جو سوائی گورنمنٹ کی جانب سے تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک اہم اپ ڈیٹ ہے تو ویڈیو کو مقبل دیکھئے گا تاکہ مکمل انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ایک اہم فیصلہ سامنے آیا وفاقی گورنمنٹ کی جانب سے یہ جو ہے وہ تجاویز سامنے آ رہی ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا جائے تاکہ جو پینشن کا بوجھ ہے اس کو وقتی طور پر جو ہے وہ کام کیا جا سکے آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہونے والے ہیں ان میں بھی یہ چیز جو ہے وہ سامنے رکھی جائے گی کہ پینشن اصلاحات جو ہے وہ کی جائیں گی وہ جو اصلاحات ہیں ان میں بھی جو ہے وہ کافی سارا جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں سرکاری ملازمین کے حوالے سے اس پر بھی بات کریں گے لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ پینس سٹھ سال کرنے کی تجاویز جو ہیں وہ بقائدہ طور پر جو ہے وہ زیرے گور آ چکی ہیں وفاقی وزراء کی مشترکہ کانفرنس میں وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب صاحب نے جو ہے وہ بقائدہ طور پر اس بات کا اندیا دیا کہ پینشن ایک بوجھ ہے اور اس میں جو ہے وہ اصلاحات جو ہے وہ لازمی طور پر کی جائیں گی تو سب سے پہلی جو اصلاحات میں سے جو جو چیز جو ہے سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو جو ہے وہ وقتی طور پر پینسٹھ سال کیا جائے تاکہ وقتی طور پر جو پینشن بل ہے اس کو جو ہے وہ کام کیا جا سکے ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جیسے ہی سرکاری ملازمین ساٹھ سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ پر جانا ہوتا ہے تو پھر ایک بڑا پینشن بل جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو اب یہ کوشش کی جائے گی کہ سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ ساٹھ سال کی عمر کی بجائے پینسٹھ سال کی عمر پر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ دی جائے اس کے علاوہ جو ہے وہ یکم جلائی سے نئی جو رزا کرانہ پینشن سکیم ہے اس کو لانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور وفاقی حکومت نے یکم جلائی سے نئی رزا کرانہ پینشن سکیم لانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں ملک بار میں نئی رزا کرانہ پینشن سکیم نافذل عمل کر دی جائے گی جبکہ جو پرانے سرکاری میں لازمین ہیں ان کو جو ہے وہ پرانے پینشن سسٹم کے تحت ہی رکھا جائے گا البتہ یہ تجاویز بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو پرانے ملازمین ہیں ان کو بھی یہ آپشن دیا جائے گا کہ وہ اگر رزاکرانہ پینشن سکیم میں آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کو اکسپٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ فیلال نئی جو رزاکرانہ پینشن سکیم ہے اس کے تحت جو ہے وہ نئے برتی ہونے والے ملازمین اس کے انٹر آئیں گے دوسری جانب سندھ گورنمنٹ اور بلوجستان کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور بلاول بٹو وزرداری صاحب کی جانب سے جیسے کے پہلے اعلان بھی کیا گیا تھا کہ وہ جو ہے وہ وفاق کی نسبت زیادہ اضافہ کریں گے تو بلاول بٹو وزرداری صاحب کی یہ خواہش تھی کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافہ کیا جائے لیکن وفاق میں دس سے پنترہ فیصد اضافہ کی جو اتوقع ہے وہ موجود ہے تو اب جو ہے وہ خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ سندھ گورنمنٹ اور بلوجستان گورنمنٹ تنخواہوں میں پینتیس فیصد اضافہ کرے گی اس کے علاوہ کم سے کم اجرت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ اور بلوجستان گورنمنٹ یعنی کہ پپلز پارٹی کی جانب سے یہ سوچا جا رہا ہے کہ کم از کم جو اجرت ہے کم سے کم تنخواہ جو ہے اس میں بھی اضافہ کیا جائے البتہ یہ بات سامنے نہیں آئی کہ اب کم سے کم تنخواہوں میں کتنا اضافہ کی جاتا ہے لیکن پپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کی جانب سے پہلے بھی واضح طور پر یہ بیانات سامنے آتے رہے ہیں کہ کم سے کم اجرت یا کم سے کم جو تنخواہ ہے اس کو پچاس ہزار روپے کیا جائے گا تو ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ میں دیکھ آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند دے ہوگی اللہ حافظ